اب سبھی مسالہ کو بلکل اچھے سے مکس کر لیا ہے اس طرح آپ بھی مسالہ کو اچھی طرح سے ملا کر گھول تیار کریں جسے کہ مسالہ وہ اچھے سے پکے اس طرح سے تیار کر ہوا مسالہ کبھی بھی کچھا نہیں رہتا ہے آپ بھی اس فرقار مکس کر کے اچھے سے ملا کر ڈالیں تاکہ اچھی سبجی سٹھنے بنیں اب اس میں مسالہ اٹھ کریں جس میں الڈی میرز دنیا سبجی کو ایک ساتھ مکس کر کے ڈال دیا ہے اس سمجھ سے اچھے سے اس کو ملائیں اب دیرے دیرے مسالہ پکنے لگا رہے ہیں دیکھئے مسالہ پکا تیار ہو چکا ہے تیل الگ ہونے لگا ہے اب بھی اس میں ہم تھوڑا مٹ ریٹ کریں گے اور چمر سے اچھے سے سپون دس کریں گے دیکھے دوستو چٹمی بہت سوالش بڑھنی داری ہے آپ بھی اس طرح اپنی بستوں کو منا کر چلائیں دیکھے دوستو چٹمی بند کا تیار ہو چکی ہے اب ہم یہ کو بند کر دیں گے اور اس کو الگ رکھیں گے پین کو الگ رکھیں گے دیکھو چٹمی بند کو بند کر بہتی اچھی چٹمی بنی ہے اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہو تو سسکرائی اور بیل گھنٹی کو شید بھائیں تاکہ سمیش میں آپ کو نئی جانکاری ملتی رہے اچھا دھنیواز ہلو پرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بہتی سوادش ٹے چٹنی بنانے کی ویدھی آپ کو بتائیں گے اس میں ہم نے بہتی پریس تازہ سو گرام مٹر کام ملی ہے جس کو ہم نے اچھے سے اس کو چل کے اٹا دی ہے اور اس کو اچھے سے واس کیا ہے دو چھوٹے ٹرماتر پانچ سیکلیا لسن جس کو ہم نے چوب کر لیا ہے پانچ آل سائج کے پیاز کام ملی ہے دو اری مرچ ان سبی کو ہم نے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے دیکھیں دوستو گیس کو اون کر دیا ہے اور اس کے اوپر ہم پین رکھ دیا ہے دو چمچ شیرشن کے تیل کے ڈال دیا ہے اور تھوڑا گرم ہونے پر اس میں تھوڑا جیرہ ایٹ کریں گے تیل گرم ہو چکا ہے اس میں ہاپ سپون ہی ایٹ کریں گے تیج پتہ ایٹ کریں گے ہاپ سپون جیرہ ایٹ کریں گے اور اس کو بڑا ہلکا سا بران کریں گے اور اس میں ہاپ سپون ہی ایٹ کریں گے ایٹ کریں گے ایٹ کریں گے اس میں آن اس کو اگلی گولنی گولتے ہیں اس کو کٹ لیا ہے وہ اٹھتے ہیں اور اس کو الکاتا ٹوڑا براؤن کریں گے اس میں سہچے چملہ کریں گے اس میں تماتے ریٹ کریں گے اس میں لگاتا سہچے چملہ کریں گے ایک چمچ ہلٹی پاوڈر چمچ لال میچ پاوڈر چمچ دھنیا پاوڈر نمک نمک آپ سوادون ساتھ دال سکتے ہیں اس میں پانی اٹھ کریں گے اور سب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے چمچ کی سائدہ سے اس کو بہت اچھے سے ملائیں گے چمچ کی موسیقی